بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواغت ہے بھاجپا نیتہ راجندر راٹھوڈ نے آج ایک پرتنیدھی منڈل کے ساتھ مکہ نرواشن ادھیکاری سے ملاقات کی اور مکہ سچیو اوشا شرمہ کو ہٹانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ چناؤ آئیوک کے نردشوں کا الحوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مکہ سچیو کا راجستان ویدھان سبح چناؤ میں سیدھا حس تک شیپ رہے گا مہیر آٹھوڈ نے پریانکہ گاندھی کے دورے اور جنرطہ کے لیے کی گئی گھوشناؤں کو لے کر کہا کہ یہ جنرطہ کو لبھانے کے لیے گھوشنائیں کر رکھے ہیں لیکن جنرطہ سب جانتی ہے جب کانگریس کی ویدائی ہے تو کانگریس کو یہ سب یاد آ رہا ہے وہ سکریننگ کمیٹی جس کا مکہ دائیت پر راجستان میں نسپکس چناؤ کے ساتھ ساتھ آدرس آچار سینطہ کا پالنا ہو پلنگن ہو تو اس میں کاروائی کے لیے جو مکہ چناؤ آئیوکت کو اپنی سپارس بھیجتی ہے اس کی عدیقس ہے اس ناتے وہ سیدھا راجستان میں ویدان سبا کے عام چناؤ کے ساتھ ان کی سنلپتہ ہے اس لیے ان کو اپنے پد پر ویدانک طور پر چناؤ آئیوکت بھارت سرکار کے نردیس کے آدھار پر ایک دن بھی پد پر رہنے کا عدیقار نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سرکولر جسم کی بات میں نے دو جون دو ہزار تئیس کو کہی اس سے پہلے بھی اسی پرکار کا سرکولر دو ہزار اٹھارہ میں بھی نکلا تھا اور اس سے بعد بھی کئی سرکولر نکلے سویتے ہی چناؤ کی گوشنا کے ساتھ ہی راجستان کی مکہ سچیو کو اپنے پد کو چھوڑ دینا چاہیے انہیں کو گھٹنا ہے گھٹی توئی ایک بار بھی کسی بھی گھٹنا پر انہوں نے چنتہ پر گھٹ کرنا تو دور ایک بار بھی کسی گھٹنا سطل پر نہیں آئے اب جب سرکار کا ریپورٹ کار جنتہ کے سامنے آ گیا اور سرکار کی ودائی تیہ ہو گئی تب وہ آ کر اگر راجستان کے اندر اپنی بات کہہ رہی ہے بات کہے اس سے پہلے انہی سے سوال ہے کہ راجستان میں مہیلاؤں پر بڑھتے ہوئے اپراد کے بارے میں بھی اپنی ٹپنی کریں تو اچھا رہیں سرکار کا ویدانک کارکالہ بھی سمافت ہوا ہے سرکار ان کے ہاتھ میں تھی یہ پہلے سال سے لے کر اور ان کے اپنے انتیم کارکالتوں کی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ راجستان کی مہیلاؤں کو ان کے عارتک سائطہ کی ضرورت ہے دس ہزار روپے دیں گے ان کپول کلپت باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ لوگ لباؤنی باتیں کر کر سرکار یہ صد کر رہی ہے کہ اس کا جنادار سماپت ہو گیا ہے اس کی ودایت تیہ ہے اس لیے کسی پرکار کی باتیں پر لوبن دے کر سوابی مانی راجستان کی جنتہ کو برمیت کر رہی ہے